اسلام علیکم میں ہوں نجام علی وی وی لگ چینل آج ہم آپ کے لئے جو نیوز لائے ہیں جھانگر ترین آج کل جو خبریں ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پہ ادھر ادھر جو پھیلی بھی ہے کہ جھانگر ترین صاحب نے جو ہے عمران خان سے کچھ دوریاں ہو گئی ہیں ان کی اور کچھ معاملات میں یہی شگر کے جو شگر مافیا کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر شاید ہو گیا ہے لیکن یہ سب اسکرپٹڈ ہے ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے عمران خان سے نہ ہی کوئی دوریاں ہوئی ہیں لیکن یہ ہے کہ نظر ایسے آ رہا ہے کہ بھئی وہ ان کے خلاف ہو گئے اور پی ٹی آئے میں ایک اہم شخصیت تھے وہ جن کے نام سے کافی کچھ شروع ہوا ہوا تھا اور عثمان بزدار بھی انہی کے ساتھ تھے لیکن یہ ہے کہ جو کچھ خبریں آج کل گرم ہو رہی ہیں شایلہ رضا کے خط کی وجہ سے وہ دھم مجھ گیا ہے کہ جانگر ترین صاحب جو ہیں شاید زرزاری صاحب سے کانٹیک کریں خیال ہے اب ان بیچاری نے ٹوئٹ کر کے خیال ظاہر کیا ہے لیکن ادھر شور مجھ گیا ہے کہ بھی جانگر ترین صاحب جو ہیں وہ پی پس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں تو میں آج آپ کو بتا دوں کہ یہ سب اسکرپٹڈ ہے اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری خبروں کو ڈائی وٹ کرنے کے لیے اس قسم کے اب یہ لوگ حرکتیں کرنے لگے ہیں کہ شو کرتے ہیں کہ جیسے جانگر ترین صاحب دور ہٹ گئے ہیں جبکہ ایسا کوئی ایسی کوئی بات نہیں جانگر ترین صاحب کی جو اہمیت پی ٹی آئی میں ہے وہ کسی اور کی مشکل سے ہی ہے تو عمران خان جو ہے ان سے تعلقات خراب نہیں کر سکتے یہ جتنی بھی انفارمیشن ہے ڈس انفارمیشن ہے یہ جی اسی طرح جیسے شوکت ترین کے بارے میں کہ شوکت ترین صاحب جو ہے وہ حفیظ شیخ کی جگہ آ رہے ہیں تو بھئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا ہے وہ ایک ہی اسکرپ پہ دونوں کام کریں گے اور وہ پرانے پرانے آنی ایگریمنٹ پہ ہی کام ہوگا بس حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ وہ سینیٹ کی سیٹ ہار گئے تھے اور سینیٹ کی سیٹ ہارنے کے بعد جو ہے وہ اپنے عوضے پہ رہ نہیں سکتے تھے اصولاً وزارت پہ یا جو بھی عوضہ ان کا ہے اور کام وہی ہے یعنی کوئی آپ کی زندگیوں میں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اور جس طرح چل رہا ہے اسی طرح ہی چلتا رہے گا سب کچھ اور جو کام حفیظ شیخ صاحب کر رہے تھے اب شوکت تیرے سے ہم کریں گے اگر وہ آئے تو فیلال ابھی تک تو چانس ہی ہے کہ شاید آئے اور اسی طرح جو ہے جہاں گر ترین ہے جو کہ جہاں گر ترین صاحب کے ساتھ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسے ہو گیا اب ایسے ہو گیا یا ان کی دوریاں ہو گیا عمران خان سے اور اب وہ نون لیگ سے بھی کانٹیک کر رہے ہیں اور پیپس پارٹی سے بھی کر رہے ہیں جبکہ ایک بات آپ میری نوٹ کر لیں کہ نون لیگ جو ہے نون لیگ اینڈ کمپنی اب کبھی حکومت میں آ نہیں سکتی چاہے کسی بھی خصیم کے اگریمیٹ کر لیں لیکن یہ کہ ان کے اوپر سے جو ہے اب ادبار اٹھ گیا ہے انہوں نے انڈیا کے اپنے انڈین جو اپنے دوست ہیں ان سے بھی رابطے کر لیں کچھ دن بعد وہ بھی جو ہے پیر صاحب کی طرح جو ہے انڈین چینل پہ بیٹھے ہوئے جو ہے اور باتیں کر رہوں گے غداری کی ویسے ابھی تک تو پیر صاحب سے زیادہ ہی انہوں نے غداری کی باتیں کی ہیں لیکن یہ کہ ان کو سزا دینا تھوڑا مشکل ہے ان کو سزا دینے کے لیے بہت سے لوگوں کو اوپن ہونا پڑے گا تو ان کو سزا نہیں دی جائے گی نہ ہی ان کو کوئی غدار گئے گا کیونکہ اس علاقے کے لوگ غدار ودار نہیں ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کب واپس آ جائیں بچارے جس طرح بیماری کا بہانہ بن کے گئے تھے اسی طرح صحت کا بہانہ بنا کے آ جائیں اور مریم نواز صاحب جو ہیں جو شور مچا مطق ہے وہ جانے والی ہیں وہ کہیں نہیں جانے والی ہیں کیونکہ اگر وہ گئیں تو نون لیگ اور بدنام ہوگی تو اس وجہ سے شاید خیال یہی ظاہر ہے کہ مریم نواز صاحب ہے جو ہیں اب باہر نہیں جائیں گی تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ جیسے پتہ ہے اور شوگر مافیا پہ جو کریٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے اس کا سب سے اچھا علاج تو یہ ہے کہ بھئی آپ سبسیڈی ختم کر دیں چینی ایک نقصاندے زہر ہے یعنی میٹھا زہر ہے جو کہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے خوب کھا رہے ہوتے ہو میٹھا اور میٹھا زہر ہے جو آپ کی زندگی کو آہستہ آہستہ کم کرتا چلا جاتا ہے اگر آل لیڈی آپ کو شوگر اور اس قسم کی چیزیں ہیں تو پھر تو آپ کو اس عمالی نہیں کرنی چاہے تو چینی جتنی چاہے وہ لوگ مہنگی کر دیں لیکن آپ کو چاہیے عمران خان صاحب کی بات کروں عمران خان صاحب کو چاہیے کہ چینی کے اوپر سے سبسیڈی ہٹا لیں تو یہ زخیرہ اندوزی ہتم ہو جائے گی زخیرہ اندوزی کی اس لیے جاتی ہے کہ سبسیڈی دی جائے ورنہ اور جو زخیرہ اندوزی یعنی چینی چھپا لی جاتی ہے اور جب مارکر میں زیادہ پیسے قیمت ہوتی ہے تو وہ چینی جو ریلیس کر دیتے ہیں اور چینی جب چھپاتے ہیں تو پھر وہ جب سبسیڈی کے پیسے ان کو ملنے میں رکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے تو چھپا دیتے ہیں اٹھا گئے جب سبسیڈی تو میرے خواہد سے ٹیکس بغیر میں انہیں ملتی ہے تو سبسیڈی عمران خان کو چاہیے کہ ختم کر دیں چینی کتنے کی ہوگی دو سو تین سو روپے مہنگی ہوگی لوگ کم استعمال کریں گے سیدھی سی باتیں بھار ملکوں میں جتنی قیمت ہے چینی کی اس سے تو زیادہ وہ کر نہیں سکتے اگر چینی قیمت بہار جو چینی ملک سے بہار بک رہی ہے اگر اس سے مزید زیادہ ہوئی تو لوگ بہار سے امپورٹ کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ چینی ریٹیلر جو سیل کرنے والے ہیں وہ لوگ تو زیادہ باتیں وہاں سے چینی مگائیں گے جہاں سے ان کو پروفٹ زیادہ ہو تو عمران خان کو چاہیے کہ چینی کے اوپر سے سبسیڈی ہٹا لیں اور وہ سبسیڈی ساری کی ساری ان بیسک آئٹم پر دے دیں جیسے چاوالے آٹا ہے اور دالے وغیرہ اس پر دے دیں تو غریب عوام کم پیٹ بھر کے تو کھائے گی چینی تو ایک یاشک آئٹم ہے مٹھائی اٹھائی اس میں استعمال ہوتی ہے تو جتنی چاہے مہنگی کریں آپ کو جو کوئی سبسیڈی نہیں دیں یہ اسی خوابیل ہے سبسیڈی دینے کی وجہ سے یہ شگر ملے بنیے حیرہ پھر یہ کیونکہ جتنے بھی وزیر ہیں انہوں نے شگر ملے بنا لیے اور شگر ملے بنا کے اور اپنی ہی گورنمنٹ سے یعنی جو گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں ان کے ہی رشدار شگر ملے بنا کے بیٹھے ہیں اور وہ اپنے ہی رشداروں کو سبسیڈی دیتے ہیں تو یہ رشداری سسٹم میں سبسیڈی کا سسٹم چل رہا ہے اور یہ پرانے سسٹم اس کو ختم کرتے ہیں دنیا میں کہیں چینی ہوئی نہیں پہ تو سبسیڈی نہیں ملتی دودھ پہ ملتی ہے چاول دالوں والوں پہ یا بیسیک آئٹم جو ہے بریڈ وغیرہ یا ہاتھے وغیرہ پہ ملتی ہے لیکن چینی پہ تو کوئی بھی نہیں دیتا تو ہمارے ہیں کیوں یہ ایک لگجیری آئٹم ہے اور اس پر جو ہے آپ جو ہے ان لوگ کو سبسیڈی دے رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہے عوام کو فائدہ دینے کے بچے الٹا لوٹ رہے ہیں اور ہمارے ہیں عوام کا ساتھ دینے والے مشکل سے ہی آتے ہیں آپ جیسے آپ کو پتا ہے تو چینی کو پر سے ایک سو سبسیڈی آدھا دیں دوسری جو جنگ ترین کی جو سٹوری چل رہی ہے وہ ساری اسکرپٹڈ ہے کوئی لڑائی بڑائی نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوئی اندر اندر صرف یہ خبروں کو ڈائی ورٹ کرنے کے لیے کیونکہ ہمارے ہیں جو جرنلیس ہیں اب جرنلیس ہیں یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو بات عمران خان اور شاکر صاحب کو کرنی چاہیے کہ ہمارے ہیں کچھ جرنلیس ایسے ہیں جو پی ازیو گو ہیں پی ازیو گو کا مطلب ہے کہ پی کریں اور لے جائیں پی ازیو گو ایک کیا کہتے ہیں ایک آفر ہے انگلینڈ میں کہ آپ پری پی ایڈ فون لیتے ہیں یا کانٹرک کا لیتے ہیں تو پری پی ایڈ جو فون کہلاتا ہے اس کو پی ازیو گو موبائل فون کو کہتے ہیں لیکن ہمارے لوگ بھی پی ازیو گو ہوتے ہیں اور آج کل تو ڈرامو میں جو کچھ چل رہا ہے وہ پی ازیو گو والے چکرے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو کہنے کا مطلب یہی تک جہاں گے ترین کی جہاں تا خبر ہے وہ ایک فیک نیوز ہے کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور محبت اپنی جگہ امران خان کی اور وہ اسی طرح چلتی رہیں گے اور وہ اسی کاؤسٹ پر کام کرتے رہیں گے اور پاکستان اب تو آگئی جا رہا ہے آج دکھایا کہ ایک نئی گاڑی لاؤنچ ہوئی اور جتنی زیادہ گاڑیوں کمپنی کمپوٹیشن ہو تو اتنی سستی چیزیں ہوں گے جیسے کہ موبائل فون کی ایک کمپنی ہوتی تھی پارک ٹیل یا اسٹرا فون وہ پندرہ روپے کی کال آئے یا جائے پندرہ روپے چارج کرتے تھے پر میٹ ایک زمانہ تھا آپ لوگوں کو جیسے کہ پتا ہوگا لیکن آج بہت سے ایسی کمپنیاں تو رات کے بارہ بجے کے بعد سیم نیٹورک پہ جو ہے انہوں نے فون فری یعنی اپنی سی میں فری کرتے تھے کہ جتنی چاہے بات کرو رات کے بارہ بجے کرتے ہی کتنے لوگ ہوں گے تو یہ سارا چاہ رہے ہیں کمپنیاں جو ہے اسی طرح گاڑیوں کی کمپنی دو تین کمپنیاں تھے اگر منوپلی تھی اور ایک ہی کمپنی تھی وہ دو تین گاڑیاں بناتی نہیں اور ان کی آپسے منوپلی تھی تیہ کیا بتا کہ گاڑی مہنگی کرتے چلے آئیں گے اب اب آٹھ لاک کی ایک گاڑی آؤ لاؤنج ہوئی ہے ایم جی موٹر کی اور ایک آفریدی صاحب ہیں انہوں نے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں گاڑی لاؤنج ہی انہوں نے کی کمپنی کی آٹھ لاک روپے کی اور ایک چائنہ میں اور مزے کی بات ہے وہ الیکٹرک سے بھی چلتی اور پیٹرول دونوں کی ہے یعنی ہائیبرڈ ہے اور ایک گاڑی نئی لاؤنج ہوئی ہے چائنہ میں وہ گاڑی بھی تقریباً چال لاک روپے کی ہے اور وہ بھی جو ہائیب وہ پیور الیکٹرک سیڈی سے چلتی ہے تو عمران خان کی تو یہ پالیسی ہے کہ ملک میں زیادہ زیادہ الیکٹرک گاڑیاں آئیں تاکہ ہمیں جو ہے زیادہ آئل وغیرہ نہیں خریدنا پڑے تو یہ ساری خبریں ہیں اور جھوٹی نیوزوں پہ آپ نظر رکھیں اور جانگیر ترین کی اور شیرل اگل رضا کے جو ٹوئٹ سے جو بات گرم ہوئی تھی اور شور مچا تھا وہ آپ تھم گیا ہے اور فیوچر میں آپ خود دیکھیں گے کہ جانگیر ترین صاحب جو ہے دوبارہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی نظر آئیں گے اور کوئی ان کی لڑائی یا ایسی کچھ نہیں یہ سب انفرمیشن پھیلائی گئی ہے میڈیا کو ڈائی ورڈ کرنے کے لیے میں انہوں نے جمل ہوئی اور ووچھیں مائی ویلوگ چینلل پرائیٹ سائٹ پہ آپ کے سبسکرائب کا بٹنے وہ ضرور دبا دیں اور تھمز اپ یعنی لائک ضرور کر لیں اور کمنٹس میں لکھیں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی اور آئندہ زندی گرہی ویسے تو کرونا وائرس چل رہا ہے کل کا نہیں پتا بھی کیا ہو سکتا ہے بھائیہ تو پھر ابھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اگر زندی رہی تو پھر آپ کے سامنے کل حاضر ہو جائیں گے اس وقت تک کے لیے خدا حافظ